موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدے میں موئفظہ فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن شکرگڑ میں تحریک استحقام کاؤنسل پاکستان ریجسٹر کے زیر احتمام ڈاکٹر مجید نظامی آڈیٹوریم ہال میں ستارہ امتیاز گولڈ میڈل دینے کے تقریب کے انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی سینیٹر کامیل علی آغا تھے جنہوں نے ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر اسپتال ناروال شوبہ ڈائیلیسز کے انچارچ تارک شاہین اور سٹاف نرس عدیلہ ارشد کو انسانیت کے گراہ قدر بہترین خدمت کرنے پر ستارہ امتیاز گولڈ میڈل سے نوازا گیا قائد آزم گولڈ میڈل ایوارڈ ملنے پر زلان آروال کے عوامی حلقوں نے مبارک بات دی چشتیاں میں سابق خاند نے سابق بیوی پر پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی ملزم کی شادی متاثرہ خاتون شہناز بیوی سے تین سال قبل ہوئی تھی اس عرصے میں اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور بعد میں طلاق ہو گئی ملزم شہزاد اپنی سابق بیوی سے اپنا بیٹا دو سالہ آیان واپس لینے کی کوشش میں تھا بچے کو چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے ملزم نے سابق بیوی پر پیٹرول پھینک دیا خاتون کو لوگوں نے ہسپتال منتقل کر دیا پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی چمن کے چیف ایڈمنیسٹریٹر سلیم اچکزئی کی سربراہی میں اجلاس ہوا جس میں شہر کے تمام سیاسی جماعتوں انجمن تاجران چیمبر آف کامرس نے شرکت کی اجلاس قدیمی ادگاہ کے حوالے سے ہوا جو کہ ایک مہینہ پہلے ڈیپٹی کمیشنر میجر بشیر احمد کے حکم پر چیف ایڈمنیسٹریٹر سلیم اچکزئی نے کار پارکنگ برانے کا کام شروع کیا تو شہر کی ایک سیاسی جماعت نے مضاہمت کی اور بعد میں سرکار اور سیاسی جماعت کے درمیان جمعیت علماء اسلام فے نے ایک سالس کا کردار ادا کیا اور 20 دسمبر تک پارکنگ کا کام بند کیا اور 20 دسمبر کو چیف ایڈمنیسٹریٹر سلیم اچکزئی آفس میں ایک میٹنگ منقض کی گئی جس میں تمام سیاسی جماعتوں انجمن تاجران چیمبر آف کامرس اپنے اپنے تجاویز اور شرعی فتوہ ایڈمنیسٹریٹر کو پیش کریں گے جو آج کی میٹنگ میں سارے سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے تجاویز اور شرعی فتوہ پیش کیا آخر میں چیف ایڈمنیسٹریٹر سلیم اچکزئی نے تمام آئے ہوئے معزیز شہریوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام تجاویز ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو پیش کروں گا اور آئندہ میٹنگ جناب ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے دفتر میں ہوگی پورے ملک کی طرح نصیر آباد میں بھی خصوصی عدالت میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت دینے کے خلاف نصیر آباد کے قبائلی رہنما میر ناصر خان کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکانے پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر سابق جنرل صدر کے حق میں نارے درج تھے اس موقع پر میر ناصر خان مری نے کہا کہ خصوصی عدالت کے فیصلے پر پوری قوم میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے چالیس سال سے زائد ملک خدمت اور ملک دفاع کے لیے جگہ لڑنے والے شخص کیسے غدار ہو سکتا ہے ریلی میں قبائلی امائیدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی زلا صحبت پور پاکستان فیڈریشن آف میڈیا کاؤنسل کی جانب سے زلا صحبت پور میں عوامی پریس کلپ قیام عمل میں لائے گیا جس کا نام عوامی پریس کلپ رکھا گیا جس کے صدر حوران خان جاکرانی اور جنرل سیکریٹری عبدالغفار سومرو منتخب ہوئے ہیں اس موقع پر صحافی برادری نے نو منتخب صدر اور جنرل سیکریٹری کو ہار پہنا کر مبارک بات پیش کی اور دیگر اہدے داروں کا بات میں پاکستان فیڈریشن آف میڈیا کاؤنسل کی جانب سے اعلان کیا جائے گا ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری اختر فاروق نے ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائیڈ وقاس رشید کے ہمراہ مشترے کا طور پر دیگرف سران کے ہمراہ الاسوب سبزی منڈی کا دورہ کیا اور بولی کے عمل کا معاینہ کرتے ہوئے سبزیوں کے قیمتوں کا جائزہ لیا اس موقع پر ڈی پیو ویہاری اختر فاروق نے کہا کہ نجائز منافع خوروں اور مصنوعی مہنگائی مافیا کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا قیمتوں میں اضافہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا جو دکاندار گورنفمنٹ کے مقررہ اکردہ نرخوں سے زائد قیمت پر سبزیاں فاروق کرے گا اس کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی ڈیرہ بگٹی میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو عدالت کے سزائے موت دینے کے فیصلے کے خلاف ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیر کوہ میں احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکانے پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے حق میں نارے درج تھے مظاہرین کا کہنا تھا چالیس سال سے زائد ملک خدمت اور ملک دفاع کے لیے جنگے لڑنے والا شخص غدار نہیں ہو سکتا وگن میں لارکانہ سے ایک مزدور کو اٹھا کر غائب کرنے کے بازیابی کے لیے ان کے معصوم بچوں بچیوں اور ان کے بھائی عبداللطیف عمرانی نے پریس کلپ کے سامنے تجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا جبکہ اس موقع پر عبداللطیف عمرانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی محمد رفیق کو آٹھ ستمبر کو نظر محلہ لارکانہ سے اٹھا کر گم کر دیا ہے جبکہ سولہ ماہ گزرنے کے باوجود اس کا کوئی پتا نہیں انہوں نے مزید کہا کہ میرا بھائی سلائی کا کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پا رہا تھا اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ایک مزدور تھا اس کو اٹھا کر غائب کرنے کے بعد ہمارے والد نڈھال ہو گیا اور ماں دل کی مریضہ بن گئی جس کی وجہ سے گھر میں کو حرام مچ گیا ہے دوسرے چانب میرے بھائی کے بچے اور بچیاں رات دن اپنے باپ کی یاد میں بیمار ہو گئے ہیں جس میں اس کی بیٹیاں ندا فلیک اور بیٹا محمد حسن روتے ہوئے میڈیا کو بتا رہے تھے کہ ہم اپنے والد کے بغیر نہیں رہ سکتے ہماری تعلیم ختم ہو گئی ہمارے باپ کے چانے کے بعد خوف کی وجہ سے سکول بھی نہیں جا پا رہے اور ہم نے چھوڑ دی آخر میں متاثرین نے چیف و فارمی سٹاف اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے والد کو آزاد کرانے میں ہماری مدد کی جائے موسیقی